اور دیگر ہمارے ہمدر دوستوں کی یہ اپنے ان الویلز میں اور غیر خانونی اور غیر آئینی کامیاب نہیں ہو سکے پھر وہ جو 26 آئینی تربیم کا ڈرافٹ جو خفیہ رکھا ہوا تھا میڈم ربیہ باجب آپ آگے اسٹیج پہ آجائے پلیز وائس پریزرنڈ ہماری بار کی ہائی کورٹ بار کی رہا ہم سے ریکویسٹ ہے اسٹیج پہ آجائے تو سب دوستوں کو یہ پتہ ہے کہ گورنمنٹ کی جو الویلز ہیں جو ان کی میلہ فائیڈیز ہیں جو کے ذہن میں سوچ ہے منفی انٹی فنڈیمنٹل رائٹس اپروچ جو ہے اس کے رتیجے میں انہوں نے شفکون ماندے کی کوشش کی کانسیٹیوشن کی اوپر جو کہ آپ کی میڈیا کے دوستوں کی وکلا کی اور باقی دیگر ہمدر دوستوں کی انٹروینشن سے وہ کامیاب نہیں ہو سکے اس کے بعد مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں کہ تسلیلی ہو رہی 26 آئینی تربیم جس طریقے سے ہوئی کہ مولانا فضل محمد صاحب کو کہنا پڑا کہ میرے آٹھ ممبران کے بنا پر میں نے جو پارلیمنٹ میں زور لگایا میرے علم میں آیا کہ گیارہ ممبران جنہوں نے خرید لیے ہیں وہ جو فائیڈیزہ صاحب نے آٹیکل سکسی تری اے کی بحالی کر کے اور جو ملک کا نقصان کیا اس کے رتیجے میں ہارس ٹیڈنگ کا معاملہ کھل گیا اور مولانا فضل محمد صاحب کے بقول گیارہ ممبران پارلیمنٹ جنہوں نے خرید کے چھپا کے رکھے ہوئے تھے معاملات قوم کے سامنے ہیں اب صورتحال یہ ہے کہ ستائیسویں آجمی ترمیم کی بھی باتیں چل رہی ہیں لیکن جن لوگوں نے اس وقت اہز الائز کام کیا تھا آج انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ ہم آپ کے لیے ستائیسویں ترمیمیں اویلوبل نہیں ہیں اب گومنٹ نے تیسا پہلو لیا ہے کہ ایسے قوانین کہ جن کو کانسیچوشن کے حصہ پر آنا چاہتے تھے نہیں بنا سکے اب سمپل مجورٹی کے ذریعے کوشش کر کے یہ آپ کے سامنے تین قسم کے قوانین ارپاس کیے ایک تو سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد وجہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ بیک لاغ بہت زیادہ ہے تو بیک لاغ تو پورے پاکستان میں زیادہ آپ نے سیول ججز پنجاب میں سات سو کی گنجائش ہے آپ اس کی برتیان نہیں کر رہے ہیں لہور آئی کورٹ میں چھتیس ججز کے ساتھ پورے پنجاب کو آپ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ ساٹھ ججوں کی گنجائش آلڑی موجود ہے تو آپ کو چونکہ اپنی مرضی کے لوگ نہیں مل رہے آپ ان معاملات پر اپائٹمنٹ نہیں کر رہے ہیں اب آپ چاہتے ہیں کہ قوم کو سپریم کورٹ کے ذریعے انڈل کیا جائے وہاں چونکہ تعداد آپ کی کنڈرول میں آنے کی کوشش کی لیکن انفارچونیٹری پرسیجر پریکٹس ایک کیتا ہے جو تین ججز کی کمیٹی بننی تھی آپ جسس یایہ عیسیٰ سے یایہ عیسیٰ میرے موز سے نکل گیا بسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نکلا ہے کہ ان کو ان کی جگہ بھی لگا ہے تو یایہ افریدی صاحب انہوں نے جو چوائس کیا ہے وہ بھی گورمنٹ اس کو انپلیزنٹی دیکھ رہی ہے جس کے بعد یہ فیصلہ کر لیا کہ اس جوڈیشری سے اپنے کام لینا ہے کہ ان کی تعداد کے اوپر ڈبل تعداد کر دیں تاکہ یہ کسی صورت بھی اپنے انڈیپینڈنس و مائنڈ اور ڈیوڈیشنل مائنڈ اپلائی نہ کریں جب ٹوٹیلٹی اور مجارٹی ووٹ کی بات آئے تو ہم جو سترہ جج اینٹر کریں گے یہ سب وہ لوگ ہوں گے جو ان کی ہاں میں ہاں ملائیں گے تو گورمنٹ کو اپنے فیورٹ ججز چونکہ ملنی پا رہے سبریم کورٹ میں انہوں نے یہ غیر آئینی اور غیر کنونٹی کا اختیار کر کے ملائیں گے آلدو کہ گورمنٹ کا اختیار ہوتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں لیکن کر رہے ہیں اچھی نیت کے ساتھ اب مسلسل واقعہ دی ترتیب دیکھیں تو ان کی نیت اچھی ظاہر نہیں ہو رہی تو میں یہ سمجھتا ہوں لہور آئیکن بار کے پلیٹ فرم سے ہم نے آئینی ترمیم کو چیلنج بھی کیا ہے ہمارے کونسورس میں سنیڈر حمد خان صاحب ہیں وہ سبریم کورٹ میں چیلنج ہو چکا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ قوم کے ساتھ عوام کے کوک کے اوپر غصب جو ڈاکا ہم نہیں مارنے دیں گے اور ہر وہ ایکٹ جو ملف آئی ڈی ہوگا بری نیت سے ہوگا ہم اس کے راستے کی رکاوٹ بنیں گے اور اپنے عوام بکلا اور اپنے میڈیا کے دوستوں کے تاون سے انشاءاللہ ہم پوری طرح اس کے اوپر ان آئینی کوک تو میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے لائرز کمیونٹی پاکستان کے سینئر آئید جناب حمد خان صاحب و ذرا ان معاملات میں ذرا بھی روشنی ڈالیں جناب حمد خان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جناب اسد منظور بڑھ صاحب صدر لاہور ہائی کٹ بار اس ایسیشن اور جناب ہمارے نائب صدر گیلن صاحب دونوں کٹھا کیا ہے اور آپ سب کا ممنون ہوں کہ آپ تشریف لائے کیونکہ ملک جس حالات سے گزر رہا ہے رات کے اندھیرے میں جو شب خون مارے جا رہے ہیں عدلیہ پر آئین پر جمہوریت پر یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی افسوسناک باب ہے افسوسناک وقت ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں اس میں صرف وکلا نہیں پاکستان بھر کے عوام بڑی سخت مشکل میں اور ہر طرح کے ظلم اور ستم کے پوسیبیلٹی میں بیٹھے ہیں تو پہلی بات میں یہ کہوں گا کہ آہ پچھلی رات کی جو قانون سازی ہوئی بغیر نوٹس کے بغیر کسی ایجنڈے کے رات کے اندھیرے میں انہوں نے ایک قوانین لے کے آئے ہیں جو کہ آہ جو کہ آئین عدلیہ اور جمہوریت کے کف آہ کے آہ کافن میں آخری کیل ٹھونکا گیا ہے جو کچھ بچ گیا تھا بلکل صحیح کہا آسل صاحب نے جو کچھ بھی اگر بچ گیا تھا چھبیسوی ترمیم میں وہ آہ کل رات انہوں نے کیل ٹھونک دیا ہے تاکہ نہ اس ملک میں کوئی آئین رہے نہ اس ملک میں کوئی عدلیہ رہے نہ اس ملک میں جمہوریت کہیں پر بھی نظر آئے تو یہ کل جنازہ آخری جنازہ نکالیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے وکلا نے ہرگز شبیسوی ترمیم کو اور اس کو منظور ایکسپٹ نہیں کرنا اور اس لیے ہم نے پیٹیشنز کر دی ہیں میں جناب اصد مزور بڑھ صاحب اور گینل صاحب اور دوسرے ہمارے جو ہائی کورٹ بار کے نمائدگان ہیں ان کا ممنون ہوں کہ انہوں نے پیٹیشن فائل کی ہے جو کہ ہفتے والے دن فائل ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ پیٹیشنز فائل ہو چکی ہیں دوسرے حصوبوں سے بھی بلوچستان سے بھی فائل ہو چکی ہیں سندھ سے بھی فائل ہو چکی ہیں اور اپٹو بات سے بھی اور مختلف وار اسوسییشنز فائل کر رہی ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ ترمیم ہم اس جو چھبیس ترمیم کے چیلنج ہے اس کو ہم آخر تک اس کے لیے لڑیں گے اور ہر طرح سے کوشش کریں گے کہ چھبیس ترمیم کا خاتمہ کیا جائے کیونکہ یہ ملک میں آئین کے اوپر سب سے بڑا دھبا ہے اور اس سے آئین میں پولوشن پیدا کی گئی ہے تیسری بات یہ ہے کہ کل رات وہ کام ہوا ہے جو کہ پچھلے پچاس ہاتھ سال میں نہیں ہو سکا کسی نے بھی بلکٹیٹرز کے زمانے میں بھی پانچ سال کی ٹرم چیف آف آرمی سٹاف کو نہیں دی تھی وہ بھی تین تیس سال کے بعد اپنے آپ کو ایکسٹینڈ کرتے رہتے تھے چاہے وہ زیادہ لگ تھا یا مشرف تھا لیکن پانچ سال کی ٹرم کوئی کونسپ نہیں دنیا بھر میں میں نے یہ دیکھا کہ چیف آف آرمی سٹاف کا پانچ سال کی ٹرم کہیں بھر دنیا میں نہیں ہے امریکہ میں غالباً چار سال ہے اور چار سال میں کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوتی انڈیا میں تین سال ہے کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوتی یہاں پانچ سال کی گئی اور اس کے ساتھ پانچ سال اور ایکسٹینڈ کرنے کا بھی اس میں انہوں نے گنجائش رکھی ہے تاکہ اب دس سال کے لیے جو بھی چیف آف آرمی سٹاف بنیں وہ ملک کا بادشاہ بن جائے معاشر تو وہ پہلے ہی ہے لیکن اب ان کو سرکاری طور پر بھی ہماری جو ان کے ساتھ ملی ہوئی سو کالڈ جالی اسیمبلی ہے جس میں سارے ویڈاوڈ لیجٹمیسی بیٹے ہوئے ہیں وہ اصل میں یہ چیف آف آرمی سٹاف کو ایکسٹینشن نہیں دی گئی یہ اپنی حکومت کو ایکسٹینشن دیئے کیونکہ وہ تو کھڑی اس کے کندے کے اوپر ہے اس لیے اس کو ایکسٹینڈ کرنا بہت ضروری تھا ان کے لیے تاکہ ان کے حکومت بھی ایکسٹینڈ ہوتی رہے تو ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں دو سال اور اپنے آپ کو مزید حکومت جو کہ اس کے چیف آرمی سٹاف کے کہنے پر ان کے حکم کے مطابق چلائی جاری اس میں ایکسٹینشن کی گئی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ کام ہوا ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ پانچ پانچ سال کے لیے چیف آف آرمی چیف آف نیوی چیف آف ایر سٹاف لگائے جائے اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر اس ملک میں جمہوریت کا جنازہ نکال دیا گیا اگلی بات یہ ہے کہ ججز کی تعداد بڑھائی گئی پہلے تو ایک کمیٹی میں یہ فیصلہ ہوا تھا سترہ سے پچیس کر دیے جائیں کل رات پتہ چلا اگر کوئی پارلیمنٹس ہوتی ہی تو ان کا پہلا کام یہ ہے کہ یہ معاملے کمیٹی کے پاس جاتے ہیں وہاں دیبیٹ ہوتے ہیں پھر جاتے ہیں انہوں نے بغیر کسی کو پوچھے نہ کوئی پروسس کیے بداؤٹ ڈیو پروسس رات کو ایک دم ایک صاحب جو اپنے آپ کوئی لاؤ منسٹر کہتے ہیں بہرحال وہ ہماری بدقسمتی ہے کہ کس قسم کے لوگ یہاں لاؤ منسٹر اپنے آپ کو کہتے ہیں انہوں نے کہہ دی ہم چوتیس کرتے ہیں تو اگر وہ چالیس کہہ دیتے تو ہم کیا کر سکتے تھے سو کہہ دیتے اگر ان کو پیچھے سے حکم آیا تھا کہ سو جاج بنا دو سپریم کورٹ کے باقی جائے سیبل جاج پورے ہونا ہوں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے اس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ وہ سارا اختیارات جوڈیشری کے اپنے خاصل خاص لوگوں کے ہاتھ دینا چاہتے یعنی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کوٹ پیکنگ سپریم کورٹ کو پیک کر دینا چاہتے ہیں اپنی مرضی کے ججز سے تاکہ ہر فیصلہ جو ان کے مرضی کا چاہے جس طرح سے یہ پارلیمنٹ سو کال پارلیمنٹ ایک غلاموں کی پارلیمنٹ بن چکی ہے جو ان کو حکم ہوتا کہ آج رات میں یہ کر جاؤ تو وہ اس رات میں کر جاتے ہیں حکم ہوتا ہے ایک دن کے اندر ہمیں یہ قانون سازی چاہیے وہ ہو جاتی ہے ہم نے یہ آئین میں تبدیلیاں لانی ہے رات و رات یہ غلامانہ جو ہماری پارلیمنٹ ہے وہ کرتی ہے اب یہ چاہتے ہیں اتنے ہی غلام ہم سپریم کورٹ میں بٹھا دیں تاکہ جو ہم ان کو پیسے بھیجیں کہ بھئی اب یہ ہمیں تو آپ سے فیصلہ چاہیے رات و رات وہ بھی بیٹھ کے فیصلے کر دیا کریں تو اب جو ہے غلاموں کی تعداد میں اضافہ اور انسٹیوشنز بھی مکمل طور پر یعنی پارلیمنٹ کو انہوں نے ایک غلامانہ انسٹیوشن بنا دیا ہے اب عدلیہ کو سپریم کورٹ کو بھی اسی حیثیت میں لے کے آ رہے ہیں اب یہ جو لیجسلیشن رات ہوئی ہے اسے کیا اثرات ہوں گے پاکستان پر پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ قائم ہو گئی ہے پہلے تو ڈکٹیٹرشپ بہائنڈ جس سین تھی سامنے دکھانے کو چہرے آئے تھے یہ پرائم نیسٹر ہے یہ چیف منیسٹر ہے یہ فلام منیسٹر ہے یہ چہرے دکھانے کیوں تھے پیچھے ان کی رسیاں کوئی اور کھینجتا تھا اس دفعہ انہوں نے اس واضح طور پر دکھا دیا کہ ہاں اصل آپ کا جو ڈکٹیٹر یہ ہے ہم تو یوں ہی اس کے سامنے چند پتلیاں ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری بات ہے ڈریکونین لوز آ رہے ہیں جس میں کسی بندے کو اٹھا کے نوے دن کے لیے غائب کر دیا جائے تھا کوئی پوچھ کچھ نہیں ہو سکتی کوئی اس کا اس کو چیلنج نہیں کر سکے گا کہ کہاں گیا کس کا بیٹا کس کا بھائی کس کا رشتدار کہاں گیا جس طرح پہلے غیر قانونی طور پر بلوچستان میں خیبر پختون خان میں لوگوں کو غائب کر دیا جاتا تھا اب سارے ملک میں قانونی طور پر غائب کر دیا جائے مذہب انہوں نے قانونی اس کے اوپر لباس پہنا دیا اس غیر قانونی ایکٹیوٹی جو کہ عرصے سے چل رہی تھی انسان غیر انسانی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کیا جائے گا اس ان ساری جو ہے لیجسلیشن کے بعد یعنی جس کو نوے دن غائب کیا جائے گا اس کا کون والی وارث ہو گیا اور نہ عدالت میں جا سکے گا نہ پتہ چاہ سکے گا اس کے ساتھ کیا سختی ہو رہی ٹورچر ہو رہا زندہ ہے مردہ ہے کہاں گیا تو اس لیے انہوں انہوں ٹریٹمنٹ اور جو ہمارے بنیادی حقوق ہیں آئین کے تحت جو دیئے ہوئے ہیں ان کو بالکل ختم کر دیا گیا ایسی صورتحال میں بنیادی قانون کوئی بنیادی حق کوئی رہا ہی نہیں کسی کا ہم وکیل کس کا بنیادی حق کے لیے جائیں گے یہ عدالتیں تو بے بس اور بالکل ان کی نوکر اور غلامانہ ہوگی لہٰذا ہمارے فرنمیٹر رائٹ اور ان کی انفورسمنٹ کو ختم کیا جا رہا ہے اگلی بات ہم چیف جسٹس پاکستان ان سے یہ کہتے کہتے ہیں اپیل کر رہے ہیں کہ خدارہ وہ جو ہم نے آپ کے سامنے پرڈیشنز ڈالی ہیں چھبیسویں ترمیم کی چیلنج کرنے کی ان کو جل سے جل لگاؤ اور آج آپ کے سامنے پبلک آگیا ہے دو سینر ججز کا خط آگیا آپ نے دیکھا ہوگا اب تو ویلیبل بھی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے جو کے ویمبرز ہیں کمیٹی کے جو فکس کرتی ہیں پریکٹس اور پرسیجر کمیٹی کے انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے آپ کو کہا کہ اس ہفتے جو چار تاریخ سے یہ ہفتہ شروع ہوا ہے اس میں جتنی بھی پرڈیشنز ہیں وہ جس میں چھبیس بھی ترمیم چیلنج کی گئی ہے ان کو آپ فکس کریں فل کورٹ کے سامنے کیونکہ ہم نے بھی اپنی پرڈیشنز میں یہی کہا ہے کہ یہ پرڈیشنز جس میں آئینی ترمیم جو چیلنج ہوتی ہے وہ فل کورٹ کے سامنے سنی جاتی ہے تو یہ فل کورٹ بنا کے اس کے سامنے لگائیں اس کے برعکس موصوف نے آج جو ایک ہم غیر آئینی سمجھتے ہیں جوڈیشنل کمیشن اس کی میٹنگ کال کر لی اس کا مطلب ہے کہ نیتیں کوئی اچھی نظر نہیں آتی ہمیں نظر آنے لگ گیا ہم سمجھتے ہیں شاید اس کے آنے کے بعد وہ قیدی فائی جسہ سے معاملات میں تبدیلی آ جائے لیکن یہ جو کام ہوا ہے جس میں آج دو ججز کا سینے ججز کا جو خط مذرعام پہ آیا ہے اس سے ہمیں سخت قسم کی تشویش ہے کہ سپریم کورٹ کا چیپ جسس جو ہے وہ معاملات کو کسی اور طرف لے کے جا رہا ہے تو میں پھر بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ پھر فال لگائیں یہ ساری کیسز فل کورٹ کے سامنے چھبیس بھی ترمیم کے کیسز پھر فال لگائیں تاکہ اس کا فیصلہ ایک طرف ہو جائے کہ آیا یہ چھبیس بھی ترمیم آئین کے بنیادی ڈھانچے اور بنیادی فیچرز کے مطابق ہے کے نہیں اس کے بغیر ملک میں کوئی نظام نہیں ہے تو آخری بات میں یہ کہوں گا کہ ہم مخلا انشاءاللہ تعالی ملک بھر میں ہم نے ہفتے والے دن اسد مذہور برسا بھی مہا تشریف فرما تھے ہمارے ساتھ ہم نے نیشن وائیڈ ایک ایکشن کمیٹی نیشنل ایکشن کمیٹی کی پہلا اجلاس کیا ہے اس میں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ مخلا آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم چھبیس بھی ترمیم اور اس کے ملی جلی لیسلیشن سے ہم قوم کو چھٹکارا نہ دلانے اور یہ ہم اپنی جو ایک مومنٹ ہے اس کو اور تیزی سے آگے لے کل رات کی جو development سے ہم اس کو اور مزید تیزی سے آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تاکہ ہم آئین کو عدریہ کو لوگوں کے بنیادی حقوق کو جمہوریت کو اور ملک کو بچا سکیں یہ جو مومنٹ ہے مخلا کی جو مومنٹ چل رہی ہے اور آگے تیز ہونے جا رہی ہے یہ ملک کے نا صرف آئین اور عدریہ ملک کو کی سالمیت کو بچانے کی یہ مومنٹ ہے میں بہت بہت مغلوم ہوں آپ صرف جی موسیقی